اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل ایزی کوکنگ ویچ سبا پنجاب کی فیمیس ریسپی چاول کے آٹے کی پینیا چاول کے آٹے کی پینیا چاول کے آٹا تقریباً ایک ڈیڑھ کلو ہے اور ساتھ میں نے کریم لی ہے تقریباً تین کپ کے برابر کریم جو گھر میں ہم لوگ دودھ کی ہوئی لیتے ہیں فل پیٹ کریم ہو والی چینی لیے دو کپ پینٹس اور ڈرائے کوکو نٹ تیل کالے والے تیل لیے کیونکہ پینیوں میں وائٹ آٹا ہوتا ہے تو اس میں کالے تیل ہی اچھے لگتے ہیں اب میں نے ایک پین لیا پین میں ابھی کچھ بھی نہیں ڈالا صرف ڈرائے میں نے سب سے پہلے آٹے کو روست کرنا ہے بھوننا ہے تو اس کو اتنی دیر تک بھوننا ہے تقریباً فائف ٹو سکس منٹ لگ جاتے ہیں اس کو اچھے سے ہم نے روست کرنا ہے بھوننا ہے اتنی دیر بھوننا ہے کہ اس کا کلر لائٹ براؤن آ جائے تو اب میں اس کو آہستہ آہستہ میں نے بھوننا شروع کر دیا ہے اب یہ پانچ منٹ تک میں اس کو بھونتی رہوں گی جب تک اس کا خشبو آنے لگے گی اور اس طرح سے براؤن کلر آنا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ چاول کا کچھا پن دور ہو جاتا ہے اور پینیاں جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آہستہ آہستہ اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چاول کی پینیاں سے اکثر پیڑ وغیرہ دکھنے کا جو اندیشہ ہوتا ہے اور روست کرنے کا یہ ہی فائدہ ہوتا ہے کہ چاولوں کا کچھا پن دور ہو جاتا ہے تو آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو لائک کمنٹ سبسکرائب لازمی کریے گا اچھا اب میں نے وہ ہی پین دوبارہ سے خالی کیا اور اس میں میں نے تین کپ کریم ڈال دی کریم فل فیٹ کریم ہے جو ہم لوگ نارملی دودھ سے اتارتے ہیں ڈیلی کے بیس پر بس اس کو تین چار دن کی پانچ دن کی جمع کر لیں میرے پاس یہ بھن ویک کی جمع ہوئی تھی تو میں نے سوچا چلو آج اس کے ساتھ ہی تیارے ہی ریڈی کرتی ہوں تو امومن ایک دوسرا سٹپ اس کا یہ بھی ہے اب میں اس میں دو کپ چینی ڈال رہی ہوں کریم کے اندر ہی تو اس کو میں اچھے سے اس کو پکاؤں گی اس میں تقریباً دو تین منٹ تک دوسرا سٹپ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کریم ایویلیبل نہیں ہے تو آپ نارمل گھی ڈالیں ایک کپ گھی ڈالیں اور اس میں ایک کپ دو کپ چینی ڈال دیں دو کپ چینی ڈال کے ایک کپ آپ دودھ ڈال دیں تو اس سے بھی تقریباً یہی ٹیسٹ تو نہیں آئے گا کریم ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کھوئے والا فلیور آتا ہے بڑا مزے گا تو دودھ کے ساتھ آپ کو وہ فلیور نہیں ملے گا اور سوفٹ بنیں گی ہماری جو پینیاں ہیں وہ کافی دیر تک سوفٹ رہیں گی کریم ڈال لیں کھویا ڈال لیں تو اب یہ میں نے اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک اس کا اچھے سے ببلز بن جائیں اور چینی اچھے سے بھول جائیں اور کریم بھی اچھے سے پک جائیں جب یہ اچھے سے پک جائے گی تو پھر میں اس سٹیج پہ اس میں ایڈ کروں گی ڈرائی فروٹس تو میری مزید میں نے کافی ساری دیسی ریسپیز ڈال لیں اپنے چینل میں مکی کی روٹی ہے ساگ ایک اور پنجاب کی بڑی فہمس میتھی کی روٹی پالک کی روٹی تو اس طرح کافی ساری میں نے اپنے چینل پر ریسپیز ڈال لیں اچھا میں نے ایک کپ پینٹس ڈال دی ڈرائی کوکو نٹ سوکا سوکا خوپرا جو اکثر مل جاتا ہے آرام سے پنساری کی شاپ سے اور یہ ہے تیل کالے والے تیل پہلے میں ہاف ڈال رہی ہوں اگر مجھے اور ضرورت ہوئی تو پھر میں مکسنگ کے ٹائم ڈالوں گے یہ تقریباً ایک کپ سے تھوڑے سے کم تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے ڈال دی ہیں اس کے اندر اور یہ اچھے سے مکس ہوگا اس کو بھی میں تقریباً ڈالنے کے بعد دو تین منٹ تک اس کو مکھا کام کی دیسی ریسپیز کافی ساری ہیں میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل پہ ویزٹ کریں اس کو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اپنے دوستوں میں اپنے فیملی فرینڈز میں سبسکرائب کرنا مد بھولیا گا میرے چینل کو اچھا اس کو ہم نے یہاں تک دیکھیں کہ اس کا یہ شیرہ ٹائپ بننا شروع ہو گیا زیادہ ایک تار والا نہیں ہے لیکن چپکنا شروع ہو گیا اس سٹیج پہ ہم اس کو اتار لیں گے نیچے اتاریں گے تھوڑا سا تھنڈا کریں گے زیادہ نہیں تھوڑا سا تھنڈا کریں گے پھر اس میں روسٹڈ فلاور جو ہم نے چاوال کا آٹا روسٹ کر کے رکھا ہوا ہے وہ مکس کریں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے جب تک یہ مطلب ایک ڈو نہ بن جائے اس طرح سے یہ ڈرائی ڈو بن جائے گی اتنی ہو جائے گی کہ ہم لوگ جب مٹھی میں اس کو لیں گے تو وہ بننا شروع ہو جائے گی پھرنی کی شیپ بس اتنی اتنا اس میں مکسنگ کرنی ہے اگر آپ کو اس سٹیج پہ تھوڑا ڈرائی لگ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا گھی اور میلڈ کر کے گھی ایڈ کر سکتا ہے تو مجھے زیادہ گھی والے نہیں پسند کیونکہ سڑیاں ہیں زیادہ ڈرائی ہونے کے بعد گھی والے چیزیں نہیں کھائی جاتی تو اس وجہ سے یہ مطلب نارمل ہے بچے میرے شوک سے کھا لیں گے اور آئی ہاپ آپ کو میری ریشپی پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو بچے مجھے